اسلام علیکم یوٹیوب کے تمام دوستوں کو ذولفکار علی وبر کی جانب سے امید کرتا ہوں کہ اب بلکل ٹھیک ہوں گے الطاف حسین صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ کن کو معافی مل سکتی ہے کون معافی مانگ رہے ہیں جنہوں نے گداری کی تھی ان میں سے کس کس کو معافی مل رہی ہے کس کو مل سکتی ہے اور کس کو نہیں مل سکتی کس کا جرم معافی کے قابل ہے کس کا جرم نہیں ہے وہ کس کو کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا پیغام ہے ان کا تفصیل سے اس کا جائزہ لنگ ہے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر کے کمنٹ باکس میں رائے بھی اپنی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو چینل کیسا لگا پروگرام کیسا لگا تھا اچھا تھا برا تھا یا بہت زیادہ برا تھا نیچے ڈسکرپشن میں جو لنک آ رہے ہیں کینڈلی ان کو بھی فالو کر لیں تاکہ آپ تک بروقت خبریں ساری پہنچتی رہیں بہت سانی طریقے سے بہت شکریہ دیکھیں بائیس اگست دوہزار سولہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے آٹھ سال پرانی باتیں جب بائیس اگست کو ہوا تو میں خود کراچی پریس کلپ پر موجود تھا میں نے خود نے یہ کور کیا اکیس اگست کو میں تھا علتہ حسین صاحب کی ساری تقریح روزانہ ہو رہی تھی یہ ساری چیزیں کور کر رہا تھا میں خود بزاد خود اپنے کیمرے میں اکس کر رہا تھا اور میں اس ٹیم بھی ماں موجود تھا میں نے خود یہ ساری افرات افری اپنی آنکھوں سے دیکھی اپنے کیمرے سے بنائی جو ای آر وائی کے دفتر کی طرف گائے جو تقریح ہوئی جو اس دن منظر تھا جو ساری چیزیں تھی پھر اس دن رات کو جو کچھ ہوتا رہا پوری رات کو ہوتا رہا جو دفاتر کو بلڈوز کرتے گئے اور بہت سارے لوگوں نے سارے دفاتر کو بلڈوز کیا اگلے دن جو دفاتر کو تیہیس اگست کو بلڈوز کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور تیہیس اگست کو جو پریس کانفرنس ہوئی پھر مشتر کا طور پر جس میں امکم پاکستان کا پہ فوکس کیا گیا اس نام پر جس کے سربرا فاروق ستر صاحب خود ساکتہ بن کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد جس میں عامل یاقت بھی آئے اور بہت سارے لوگ آئے اور پھر ایک نہ ہے سلسلہ شروع ہوا گانچی حال کی کہانیاں شروع ہوئی اور ماں بھی رینجرز کا آنا اور ان کے بلدیاتی الیکشن کے ایڈمیٹ کارڈ نائن زیرو میں ہونا نائن زیرو پر سیل لگ جانا کرشید میموریل حال کو سیل کر دیا گیا ایم پی ہوسٹلز کو ادھر کے نیوز روم کو جو تھا میڈیا سیل جو تھا ایم کی ام کا اور ساری چیزوں کال تھا فوسن صاحب کے گھر کو اور لوگوں کی گرفتاریاں پکڑ دھکڑ اور چھاپے اور بیان بازیاں اور لوگوں سے وفاداریاں تبدیل کرانا اور بڑی تیزی سے وفاداریاں تبدیل ہو گئے جتنا ایم کی ام کا نظریت ہی جما سمجھا جاتا تھا جتنا ایم کی ام کو سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ لوگ کول اور فیل کے پکے ہیں لیکن اتنے ہی لوگ کچھی دیوار ثابت ہوئے اور الطاف حسین سے وفاداری ان کی محض ایک سو کے پتے سے بھی کم ثابت ہوئی اور بہت کم گھنٹے لگے ہوں گے شاید چند گھنٹے لگے اور پورا دن گزرنی سکا ڈیٹ چینج نہیں ہو سکی تو اس سے پہلے لوگوں کی وفاداریوں کی فیرستیں آگئی جو شاید گن نہیں سکتے تھے وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کی اتنی طویل فیرستیں ہیں جن کو کلکولیٹ کرنا شاید آسان حساب میں بڑا مشکل ہو گیا اور جو میتیمیٹکس کے ماہر ہیں وہی اس کو کر سکتے تھے کلکولیٹ کہ اتنے لوگوں کی دھیر لگ گیا اور الطاف حسین صاحب ایسا لگتا تھا کہ بلکل تنہا ہو گئے اور ان کے ساتھ ان کے موقف کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا نظر نہیں آیا اور ایک دم ساتھ ساتھ میں نہ صرف انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا بلکہ لا تعلقی کا اظہار کرنے کے بعد وہ ساتھ ساتھ میں الطاف حسین کو گدار بھی کہنا شروع کر دیا گیا اور ان کے بارے میں بہت سار سکیڈل بھی کچھ ڈائریکلی کہے گئے اور کچھ ڈائریکلی پھیلائے گئے اور لوگوں میں تاثر دیا گیا کہ یہ بہت غلط قسم کے آدمی ہیں اور بہت غلط تھے اور یہ تھا وہ تھا وہ تھا تو اب ظاہر اسی بات ہے ایک لیڈر جس نے اپنی جماعت کو اس طرح پالا ہو اپنے بچوں کی طرح کارکنان کو رکھا ہو باقی پارٹی کے جو عددار آنا ان کو اپنے بچوں کی طرح رکھا ہو اپنی فیملی کی طرح رکھا ہو جس نے اپنی پرسنل فیملی اس پر قربان کر دی ہو انہوں نے اپنی فیملی کے ذاتی ٹائم جس کو کہتے ہیں کہ شاید جو ان کو اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم گزارنا تھا اپنے بین بھائیوں کے ساتھ ٹائم گزارنا تھا اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنا تھا اپنی بیٹی کے ساتھ ٹائم گزارنا تھا وہ والا ٹائم انہوں نے اس پارٹی کے لیے دیا ان لوگوں کے لیے دیا جو اپنا آرام کا ٹائم تھا جو ظاہر ہر انسان کی ذاتی زندگی بھی ہوتی ہے پرسنل لائف بھی ہوتی ہے وہ والا ٹائم دیا اور وہ ڈانٹتے بھی تھے وہ گصہ بھی کرتے تھے وہ جذباتی بھی ہو جاتے تھے لیکن اگر اس کو آپ ایزے صاحف ہی میں نے جو آفزر کرنے کی کوشش کی کیونکہ میں نے ایک بہت عرصے ایم کیوم کور کیا ہے ایزے صاحف ہی تو وہ جو نا اس میں اپنائیت ہوتی تھی جس طرح آپ کے والد ہوں گھر کا بڑا ہوتا ہے گصہ کا تیز ہوتا ہے پیار محبت بھی کرتا ہے ڈانٹتا بھی ہے مارتا بھی ہے واضح وقت کوئی غلطی ہو جائے سسپینٹ کر دیتے تھے ساری ساری رابطہ کامیٹی سسپینٹ ہو جاتی تھی پھر بحال ہو جاتے تھے مافیہ مانگ کا واپس آ جاتے تھے جس طرح ہوتا ہے نا کہ گصہ میں ہو گئے اببہ گصہ ہو گئے سارے مافیہ مانگ گئے ایک دوسرے کوئی اشارے کیا آنکھ ماری اور واپس آ گئے اور پھر سلسلہ چل پڑا اور یہ روز کا روٹین ہوتا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی نے شکایت کر دی کیونکہ بڑا انصاف کا اور ڈسپلین کا طریقہ تھا آ کے اگر کوئی چھوٹا کارکن بھی شکایت ان سے کر دے تو اس پر وہ فوری ایکشن لیتے تھے اگر صحیح بات ہوتی تھی لیکن اب یہاں کہانی چینج ہو چکی تھی جن کے پاس شکایت جانی تھی وہاں بھی لوگ تبدیل ہو گئے تھے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو گئی تھی کہ جو پتا نہیں چل سکا تھا الطاف حسین صاحب تک شکایتیں جانے کا سلسلہ رک گیا تھا بہت سارے نظریاتی کارکن مایوس ہو گئے تھے ایک بڑا پری پلان سارا معاملہ کیا گیا تھا اب ان تک وہ ایکسس عام کارکن کا نہیں رہا تھا جس کا پتا الطاف حسین کو بھی نہیں تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ اب شاید الطاف حسین تبدیل ہو گئے اور الطاف حسین پہلے سے بلکل چینج ہو گئے تو یہ سارا چیزیں ہوتی گئی ہوتی گئی اور آخر کار جب بائیس اگستو کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد جو چیزیں ہوئی انہوں نے گداری کا کہا تو اب جب لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان کو معافی مل سکتی ہے کیا ان میں سے کچھ لوگ معافی مانگنا چاہ رہے ہیں کیا سارے لوگ معافی مانگنا چاہ رہے ہیں کیا سب کچھ پہلے کی طرح ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں پہلے کی طرح کچھ بھی نہیں ہو سکتا معافی صرف کارکنان کو مل سکتی ہے ان لیڈران کو مل سکتی ہے جو خاموش ہو کر بیٹھ گئے ان کو ہی میں مجبوری سمجھ سکتا ہوں کہ چلو خاموش ہو گئے کچھ تو جو میرے ساتھ کھڑے رہے بات تک بھی تو وہ تو خیر بہت زیادہ عالہ پائے کے ہوئے لیکن کچھ لوگ خاموش ہو گئے سیاسہ سے لا تعلقی کر لی جماعت سے لا تعلقی کر لی اپنے گھروں میں اپنے کاروبار میں بیٹھ گئے ان کے لیے بھی گنجوش ہے عام کارکن کے لیے عام ورکر کے لیے عام گریب ورکر کے لیے تو معافی کی گنجوش ہے لیکن جو بڑے بڑے لیڈران اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جنہوں نے اس کے بعد وزارت انجوائی کی جنہوں نے لطاف حسین کی کردار کشی کی جنہوں نے امکم لندن پر بوتان تراشی کی جنہوں نے ان پر سنگین قسم کے الزامات لگا ہے جو لطاف حسین صاحب کے کردار کشی کرنے میں ملوث رہے ان کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ان کے لیے کسی قسم کی معافی نہیں ہو سکتی اور اگر کوئی اس قلط ویمی میں رہ رہے کہ معافی ہو جائے گی تلافی ہو جائے گی تو یہ اس کی بھولے احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہے اگر حالات چینج ہوتے ہیں ہواں کا رکھ تبدیل ہوتا ہے اور اگر دور آتا ہے تو ان لوگوں کا اپ چانس دیا جائے گا جن لوگوں کو ماضی میں شاید نظر انداز کیا گیا تھا اتنے سینئر پوسٹوں پر نہیں تھے جیسے کہ نصار پامہ رہے ہیں جیسے کہ موسین پامہ رہے ہیں جیسے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اب آگے لائے جائے گا جن کو شاید اس ٹیم پر اتنا نہیں لائے گیا تھا کیونکہ کارکونان جو تھے جو عام عوام تھی جو پبلک تھی وہ تو ظاہری سی بات الطاف حسین کے ساتھ آج بھی موجود ہیں ان کی بڑی تعداد موجود ہیں ان کی بڑی اکسیریت موجود ہیں اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو سندھ کے شہری علاقوں سے ہٹ کر سندھ کے دہی علاقوں میں بھی الطاف حسین کو پسند کرنے والے لوگوں کی کافی زیادہ تعداد موجود ہیں جس میں حیرانگی کی بات یہ کہ اضافہ ہوا ہے کمی نہیں آئیے کیونکہ میرا لوگوں سے رابطہ رہتا ہے میں اس بنیاد پر بات کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ شاید انہوں نے اپنے سیاسی جو ان کا اس ٹیکچر پارٹی کا اس کو شاید اور توسی دیئے اس کو پنجاب کی سائیڈ اور بلوچستان اور کیپی کی سائیڈ پہ بھی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں بھی اب ان کو لوگ پسند کرنے لگیں کچھ لوگ پسند کرتے ہیں وہاں پہ بھی کافی لوگ ظاہر اسی باتیں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں جب تک ان کے ساتھ ہوتی نہیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں تو ان کو ان باتوں کا یقین نہیں آتا ہے ان کو ان چیزوں کا پتا نہیں چلتا ہے اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو شاید دور سے بیٹھ کر اور انداز میں دکھے جاتے ہیں لیکن جب قریب جا کر اس کو محسوس کیا جاتا ہے تو وہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں ابھی شاید یہ والی باتیں بھی کسی کو آپ میں سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی جو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں لیکن بہت سے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو کل کے ظاہریں نہیں کہہ سکتا میرے اوپر بڑے معاملات ہیں بڑے پریشر ہیں بڑی دھمکیاں ہیں میری سلامتی کے حوالے سے بڑے مسائل ہو رہے ہیں میرے کو بڑی پرابلم ہو رہی ہے بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں میں چوب رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو میں کھٹا کر رہا ہوں میری جوپ پر میں ایشو ہوئے ہوئے ہیں جہاں میں جوب کرتا ہوں جہاں میں نوکری کرتا ہوں وہاں پر میرے ساتھ ایشوز ہوئے ہیں میرے ساتھ بڑے پرابلم کیریٹ کی جا رہی ہیں بہت سارے مسائل ہیں کہ کسی طرح نقصان پہنچا کر ٹریک سے اتارا جائے ظاہر ہے آفرز تو ہوئی پیسوں کی آفرز ظاہر ہے وہ تو بکنے والا انسان ہوتا ہے تو وہ تو بک جاتا ہے وہ تو اپنا آستے آستے پینترہ چینج کر دیتا ہے اور وہ پھر اس پہ آ جاتا ہے لیکن ظاہر اسی بات ہے وہ بکنے والے ہوتے تو ہم پہلی بہت کروڑ پتی بن جاتے ہیں اس طرح گریب نہیں ہوتے کچھ انسان کے اصول ہوتے ہیں کچھ انسان کے جو اصولوں پہ چلتا ہے وہ شاید اتنی آسانی سے نہیں بکتا اس کے ضمیر جو ہے بکنے والا نہیں ہوتا ہے بے شاید کہ اس کے ضمیر کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا اس دنیا میں کوئی انسان نہیں لگا سکتا آپ نہیں لگا سکتے جو سن رہے ہیں میں عام میرے ویور کی بات نہیں کر رہا ہوں کچھ نفرت کرنے والے لوگ بھی جو سن رہے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ مجھے نہیں خرید سکتے نہ دمکا سکتے نہ دعا سکتے جب تک زندہ ہوں جب تک سانسیں چل رہی ہیں میں کوشش کروں گا کہ سچ بولتا رہوں اور سچ کا ساتھ دوں تو یہ ساری سیرچویشن تھی آپ کی اس حوالے سے کیا رائے سوری میں نے اپنی پرسنل چیز آپ سے ڈسکس کر لی میرے کا اصل میں بڑا پریشیر ہے بہت چیزیں ہیں اس لیے میں نہیں رہ پایا اور تذکرہ باتوں سے باتیں نکلی تو بول دیا خیر تو فیل وقت انہوں نے اپنی پولیسی واضح کر دی ہے کہ ان کو معافی نہیں ملے گی اور کسی صورت نہیں ملے گی اور ان سے قطعی تعلق ان کی معافی اسی چیز میں کہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا گیا اور ان سے سوشلی بائی کارٹ ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا اور ان سے تعلق ختم ہوگیا بس یہی ان کی معافی ہے یہی ان کے لیے آسانی ہے تو آپ کے اس حوالے سے کیا رائے بنتی ہے کہ کیا معاف کرنا ٹھیک ہے کہ سب کو معاف کرنا چاہیے صرف کارکنان کو معاف کرنا چاہیے یا کسی کو نہیں کرنا چاہیے کیا واقعی التحفظین کا فیصلہ درست ہے یا غلط ہے کیا جو مجھے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں کیا مجھے پیسے لے کے بھگ جانا چاہیے یا نہیں بھگنا چاہیے کیا میں کسی کی دھمکیوں میں آ کر اپنا نظریہ چینج کر دوں اپنی سوچ چینج کر دوں اور سچ بولنا چھوڑ دوں یا اپنے ڈائریکشن پر چلتا رہوں جو میں نے ایک نیچ رکھی ہے کہ سچ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنا ہے اور انصاف کی بات کرنی ہے آپ مجھے ضرور اپنی رائے دیجئے گا کیونکہ میری بھی اور باقی لوگوں کی بھی ذہن سازی سے ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں آپ نے اب تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا تو کارلی سبسکرائب کر کے اس کے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ